موسیقی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل چل فردہم وآل آداءہم من الولین والآخرین مجلس ازادی مقبولیت واسطے وآواز بلند السلوات اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد بانیان مجلس تجمعی مرخومین بالخصوص جنہ وزرگن حسان سواب دی مجلس اپنے اپنے مرخومین اور اس علاقے جتنے سادات مومنین ازادار وائزین زاکرین شہدہ اور جنہ غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ پڑھنا لنے انہاں سارے ہیں دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال سلوات اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد دھرگن رسول دی دکھی دھی نوہ اُس سے پیو نہ ہ للہ ہندہ ہے جس دھی دھئی دکھی ہوئے اور خاندانِ اسلوامی بیعت دھی اپنی قسمت انان دھی ہار دھی دکھی میں گر درنا تو دھرنا ساں چا بھرے پاک رسول دی تھی دکھی جتنے دن باپی تو باپ جین دی رہی ترپ دی رہی تو حکمی سخدہ ساں نہ آیا آخر ترائے جمادی و سانی دکھاں تو جن چھڑا گئی لیکن صدق جاں وہاں کسے کبرج بھی ارام نہیں لگن دیتا کبرج بھی کسے ارام نہیں لگن دیتا مولا علی علیہ السلام دیاں دیاں دکھی بزارہ دربانہ زندانہ جنودیاں رہی ہیں امام حسن دیاں دیاں دکھی جنہاں نے زندگی بار بابی دے جنازے جنگے ہوئے تیر نہ بھولے امام حسین دیاں 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 ہاتھ موق گئی ستم امام دیاں دیاں رول گئی ہیں کوئی کنائی کوئی کنائی کوئی کنائی لیکن پاک سیانہ اس نے اجرے تے لٹے گار دا پرسندے میں انتصیف لے سارے خیالات تو بھی نیاز ہوکے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روای واسطے بھی نکاہ میں نے جو یہ کسیدہ نہیں ہے کوئی کمال میرا نکاہ میں نے جو یہ کسیدہ نہیں ہے کوئی کمال میرا یہ سب ترام ہے تیری بہتا علم تھوڑنا نڈال میرا درے قیمبر پہ دے کے دستک پلٹ پڑا پھر خیال میرا زمانے بھر کے محرکوں سے اہیت جاجم سوال میرا بتاؤ بتاؤ امت کا ذمہ اپنے نفی کی بیٹی کے ساتھ کیوں ہے بتاؤ اب تک جناب زہرہ کے ایک پہر اپیان ماشاءاللہ انتہی پورت عقیدت اور پورت روحانیت محول ہے ہر چیرے تھے ماشاءاللہ محبت اہلی بیت مودت اہلی بیت ولایت علی علی علیہ السلام دی کے واضح لے ہیں اور ایک عظیم سکسیت دے ایسال سواب دے مجلس مالک انہوں نے درجات بلند کرے میرا اپنا قیدہ ہے کہ انہوں ساڑھی طرفوں کی سے ایسال دی ضرورت نہیں ہے اس تو توسل نہ لسان کچھ فیدہ ہو سکتا ہے سانوں انہوں نے توسل نہ لسان کچھ فیدہ حاصل ہو سکتا ہے انتہائی عظیم صحب فکر صحب صلاحیت سکسیت ساڑھ مذہب اتنا محقق ہے ساڑھ مذہب اتنا مدلل ہے ساڑھ مذہب اتنا مضبوط ہے توسا انہوں نے تریا لفتا دیا کنائی الحمدللہ ہون میں فیرق فائنات الحمدللہ ساڑھ مذہب اتنا محقق ہے تھوڑے جاو چاہ لینے اپنے مذہب تے یقین و ضرور آکھے ساڑھ مذہب اتنا محقق ہے ساڑھ مذہب اتنا مدلل ہے الحمدلہ ساڑھ مذہب اتنا مضبوط ہے ساڑھ مذہب اتنا ناز ہے ساڑھ مذہب اتنا قرآن و عقل دین متابق ہے کہ ساڑھ مذہب سولیتے بھی نہیں چھپایا ساڑھ مذہب اتنا محقق ساڑھ مذہب اتنا مدلل ساڑھ مذہب اتنا مضبوط ساڑھ مذہب اتنا محقق ساڑھ مذہب اتنا قرآن و عقل دین متابق کہ اصلا مذہب سولی تی بھی نہیں چھپایا اصلا مذہب تختہ دارتی بھی نہیں چھپایا ساڑھیا زبانہ کٹ کیا تو مذہب نہیں چھپایا ساڑھیا گردنا سگھ گئے تو مذہب نہیں چھپایا وطن چھوٹ گئے تو مذہب نہیں چھپایا اصلا دشمندہ سینلہ بائک یہاں پنا مذہب ثابت کیتا چونکہ مناظری سگسیت دے سال سواب دی مجلس سے میں بھی تووں ایک مناظرہ سنانا چانا جنہیں سن اللہ نے اس مذہب اہل بیت اللہ نے جنہیں اسلاف صاحبان علم دیتے نہیں ہو جائے کسے مذہب نصیب ہوئے گی میں نے ایک فیرہ کو نموال پاٹ چکے ہیں جنہیں اسلاف ساڑھے گزر گین صاحبان علم صاحبان فکر صاحبان صلاحیت بلکہ علم دینی سمجھو سمندر ادھے صاحب علم غور کسے نصیب ہوئے صاحبان صاحب علم گزرین جنہب شیخ مفید علی رام شیخ مفید علی رام کازمین جیڑے بندے شریف اینے دے گین مولد حرم دے اس دیوار دے ویچ دفانے انہان دا لقب اتھے باب القازم یعنی امام علیہ السلام دیب تک پہنچے انہان دا دروازہ ظاہرین بھی پہلے انہان دا دروازہ کھر کہندے ہیں ساڑھی آواز شاید اگر نہ پہنچے تو ساڑھی آواز پہنچا وقت ہے نہیں تو سا بلکل اتھے بلکل تھوڑی جی تھوڑی جی بلکل جنادہ زرف پور ہو گئے اٹھ کے چلیں گے لیکن جو سا تصریف فرماؤ تو انہیں گالی تنی ضرور دس احسان جیڈی تو انہیں کل جاڑے توڑے زیر موتر لہے گا شیخ مفید علیہ رامہ سادھی جی طبیعت بڑڑا بندہ بلکل سادہ جو لباس پاکے نہ قاضی عبدالجبار درس چلے گئے میں نظر آمان آمات وان اپنے شیخ مفید علیہ رامہ نظر آنے چاہیے گا قاضی عبدالجبار درس دے رہے ہیں اٹھ بے گئے سادھی جی چادر لے کے یعنی ملوم ہوئے بلکل ایک دیہاتی بندہ ہے سادہ بیٹھے رہے ہوں درس دے رہے ہیں سنو دے رہے سنو دے رہے سنو دے رہے خرجو اس پڑھا رہے ہیں اس پڑھا لیا طلبہ اٹھ گئے ہیں ابھی اٹھ دے آتی جو بندہ بیٹھے زینے رکھنا اسا اپنا مذہب نہیں چھپایا سادہ مذہب محقق ہے اے زینے رکھنا ہے تشمندہ سینے تبیہ کسا مذہب ثابت کیتے ہیں اے اٹھ تو ریڑ کے او دے سامنے آگئے او دے رہے آتی ہے ادھن قاضی میں ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے جی میں اوس کیتا ہے مجھے کرو نہیں او سینہ تان کے ادھا ہور کام کرڑا نہیں تو دا لطف نہیں لیا میں نے ایک فیریا کو وال پڑ دو عظیم شکسیتاں دی سالے صحابہ دی میں جلے جیتے ہیں میں نے دعاں کو دعا لینی تو دے سو نہ دے سو میں نہیں بتا ٹھیک ہے جی ایک تو جناب مولانا محمد امیر امیر العلماء امیر محمد عصفی صاحب اور ایک جناب قاضم علی مجفی صاحب اللہ اندرجات بلند کرے انتہائی نیک شخصیات صاحب علم شخصیات ہاں جی اون نیڑی آگئے قاضی ان میں جناب واس سے شیخ دلافت استعمال کرے ساں اس واس سے قاضی دلافت استعمال کرے ساں سفر آپ پہ کرے آئے ہاں شیخ فرمیندن کے قاضی میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے اور کم کیے وہ سمجھے دیادتی بندہ ہے کوئی حضور دا مسئلہ پوچھنے کوئی طعرہ دا مسئلہ پوچھنے کوئی نماز دا مسئلہ پوچھنے خول جاتے ہیں من قنت مولا ہو فہازہ علی مولا حدیث ہے مولا حدیث ہے مولا حدیث ہے مولا حدیث ہے موسیقی 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 لو جی پھر زین مربوط کریے پھر مربوط جی اور تھوٹھیں سادی جی طبیعت سادی جی چادر ملکہ لنجھ ملومہ انہیں دیاتی بندہ وہ قاضی طلبہ چلے گئے جی میں مسئلہ پوچھنا ہے قاضیہ دا اور کام کی ہے بیٹھے دا مسئلہ دا سنوازتے ہیں او دے دے نجائی کو تارہ داکو بزر داکو نمازدہ کو مسئلہ پوچھنی ہیں اینج کر کے دن جی من پر تو مولا حفاظ علیہ وآلہ حدیث ہے اے جیڑا میں تردما کرنا کر لما اے حدیث انہ پڑی انت آئے آئی جیڑا اشارہ نہ سمجھے بہت جلے اینج کر کے جھٹکہ لے آس میں کی سمجھے ہی تھی کیسے جاہے ہگل ہو رہی تھا یاد رکھو تُو سے اس نے پوری تقریر کرنی اللہ دا وعدہ ہے اللہ دا وعدہ ہے اللہ دا وعدہ ہے کہ حق کلہ میں جو نکل دے حق زبانی جو نکل دے یہ وعدہ اللہ دا بابا جی حق کلہ میں جو نکل دے حق زبانی جو نکل دے اور میں اکھنے کوئی جھجک نہیں اگر سہی بخاری دے مولف دوں ہزارمہ حصہ زرے دا اے اتمال زینج آویندہ کہ جیڑی میں فدق دی حدیثاں میں لکھنا ان پڑھ کے لکھا لوگ شیعہ ویسن اس قدیمی نام لکھنیاں پر کیویں نہ لکھیا اللہ دا جو وعدہ ہے حق کلم سے بھی نکلے گا حق زبان سے بھی نکلے گا مان کنمولا یہ حدیث ہے اور جو میں او ساکھیں میں انہیں اخنا نہیں ہاں 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 حدیث ہے ہاں 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 تم لو تھو بھی بیچے ہاں 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 حدیث ہے اگر دن حدیث صحیح ہے اس ساکھیں صحیح ہے موضوع تو نہیں جالی حدیث تو نہیں گھڑی ہوئی تو نہیں صحیح ہے ترجمہ کی ہے اس کو لوگ فیندے ہیں اندر ترجمہ کی ہے ترجمہ جس جس کا میں مولا اس اس کے جناب علی مولا اچھا مولا دا مانا کی ہے دیکھتاں کیسا منادرہ سنا رہے ہیں انہانتے کل دعا لینوار مولا دا کی مانا ہے حق اللہ میں جنے کے دا زبا آنی چھو اسے کہے مولا دا مانا ہے اولا بے تصرف حاکم آکے جی ہونہا حاکم ویچے دھلا آکے ترجمہ کرو اس نے کہا جی حضور فرمایا کہ جس جس کا میں حاکم ہوں اس اس کے جناب علی حاکم ہے اس جس سے میں علی تصرف ہوں اس اس کے علی علی تصرف ہیں اتنی گالو اس کو لکرا کہ آدم جی مور رسول پاک تو اپنی زندگی میں اعلان فرما گئے تھی کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے جناب علی علی علیہ السلام مولا ہے جس جس کے لیے میں علی علیہ السلام ہوں اس اس کے لیے جناب علی علیہ السلام اولا میں تصرف ہیں جس جس کا میں حاکم ہوں حسوس کے جناب علی حاکم ہے حضور تو زندگی میں اعلان فرما گئے تھے تو جو حضور کے بعد ممبر پہ بیٹھ گئے تھے ان کا کیا بنے گا ان پسینہ آئے تھے تو انہیں نظر آ رہے ہیں میں نے تھے ناصر سبتہین صاحب نظر آ رہے ہیں پسینہ قاضی نہ آ گیا بھئی یہ بابی اور امین کی تے پھسان چڑے لیکن اے بھی گل یاد رکھے ہیں مولوی بھی چو راہ کر لیں دے گل سچی کری بھائی سارے گاڑ لیں مولوی بھی چو راہ نظر میں مثال دے نہیں ہے لیکن وقت نہیں رہا مولوی کیوں میں راہ کر دیں اے راہ اوک ہے ایسی شرعہ اے کر سکتے ہیں میں کائی نہیں کرنی وقت نہیں ہے جنہیں اکھے نظر ان کا کیا بنے گا تھوڑے جو حوصلہ رکھ کے آیا تو انہاں اپنی مسند حلدی نظر آئی پسینہ آئی تھے آ گیا حوصلہ رکھ کے آدھے جی من کن تو مولا ہو فہازہ علی مولا یہ روایت ہے اور ان کا ممبر پہ آ جانا یہ درائیت ہے اور جب روایت اور درائیت آپس میں ٹکرا جائے تو روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے درائیت پہ عمل کیا جاتا ہے سرہ میں کوئی نہیں کرنی انادکل مڑپجی ہے آپ درہا دے نا توڑے واسطے اس طرح بھی چکی کرنے کہ من کن تو مولا ہو فہازہ علی مولا یہ روایت ہے اور 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 ان کا ممبر پہ آ جانا وہ یہ درائیت ہے اور جب روایت اور درائیت ٹکرا جائے تو روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے درائیت پہ عمل کیا جاتا ہے شیخ صاحب نے اس گالتیں بیعث نہیں کیتی اس نے تبصرہ نہیں کیتا فرمید اچھا ایک حدیث اور ہے وہ حدیث یا علی سلموں کا سلمی حربوں کا حربی حدیث ہے ہم تو ترجمہ نہیں ناندہ تانت اس نے کھبر آگیا یا علی جس نے تجھ سے سلو کی اس نے مجھ سے سلو کی جس نے تجھ سے جان کی اس نے مجھ سے جان کی یہ حدیث ہے اس نے کہا سچی ہے سچی ہے سچی ہے سچی ہے موضوع تو نہیں جالی تو نہیں حدیث صحیح ہے پھر کے مطلب ہو گیا علی علیہ السلام نال سلو براہ راست رسالت ماب نال سلو علی علی علیہ السلام نال جنگ براہ راست پاک رسول نال جنگ کس کو لے جنگ منوان لیا نا کہ پاک رسول نال براہ راست جنگ اس دی جس نے علی علیہ السلام سے جنگ کی تو علیہ جب فرمین دیں وہ پھر جمل والوں کا کیا بنے گئے تقریر میری موقعی نے انشاءاللہ دو میں بزوکر میرے دعا کرے سین یہ چانوی دعا کرے سین تے تو سمجھ نور دعا کرے سین انہا پہلی حدیثیں بحث نہیں کیتی دوئی حدیث پڑھ لیں کہ یا علی حرب کو حربی سلمہ کسیل بھی آپ سے جس نے جنگ کی مجھ سے جنگ کی آپ سے جنگ مجھ سے جنگ کی تو رسالت مام نے ساب فرمایا کہ علی علیہ السلام نا جس جنگ کی برای رات جنگ رسالت مام بنا لے اس کو لے منواہ اس لے پھر جمل والوں کو کیا بنے گا ای تو پسینہ صاف کر کے آدھے جی جمل والوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی جمل والوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی حسد کے جمع اسے کہ توبہ کر لی تھی مسکرا کے توبہ کرنا روایت ہے جنگ درائیت ہے توبہ کرنا روایت ہے جنگ درائیت ہے جملہ میرا یاک رہی ہے بھائیاں اٹھ کے نا تبیہ دیں میرے تھوڑی ڈلی کر سٹی ہے کہ میں بھی مقای بیٹھا ہوں بھائی بالکل اختدامی جملہ تو چھوڑ کے گئے ہو ایتھوں تکلیف میں نے ضرور ہوئی ہے اچھا لیکن جاؤ بسم اللہ مولت اللہ صفر بے خدر کرے اپنی مندل دے پہنچو ہاں سی کیا کہنی تو یہ توبہ کرنا روایت ہے جنگ درائیت ہے جو اینج کر کے لیا نا گھیر ہو سکے ہون ہونہ اتھے کار کا بھلا درائیت تھے ہمال ہون پتہ نہیں کدھر لو تو لوگ اینج ویک کیا دے جی تسا شیخ مفید تو نہیں کافی ہو گیا جی آپ شیخ مفید تو نہیں مسکر آگے جی آہ اس حکیر کو شیخ مفید کہتے ہیں کہ آکھیں چھوڑیں دیں یا علی یا علی یا علی آدھے در سے جو نکلے جا رہے ہیں لہذا ان ساری زندگی سردہ رہو اللہ تعالیٰ توانا سلامت رکھے اللہ نے درجات بلند کرے اللہ نے اولاد اسی طرح علم جاری رکھے اور انہوں نے یہ فیض ہے جنا مسلسل چھا رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اے ماشاءاللہ وہ کچھ پڑھ سیں دا تا اللہ بابا ٹھیک ہے یہ نمبر ماری محنت کی تھی آپ ادھرہ سرے موٹے ہونتے نا زہر اللہ اللہ زندگی دراز کرے یہ میرا نواز ہے یہ الحمدللہ اللہ زندگی دراز کرے اللہ عزت بڑی دیتی ہے یہ امت رغایا بڑھا ہے بہت مختصر مسئل پڑھنا دکھ نہ ہوئے کوئی نہ اس دکھ تے محنت امام حسین دی چون سالہ دی دین ہے اتنی محنت اس کربلات علی کے سامتے باب بے دا دکھان دا اینج بیب ہوئے اینج بیب ہوئے انقلاب آوین آدھی آوین ظالم آوین حکوم تا بدلین اس ذکر نہیں موک سکتا پہلا لفظ میں آدھا دکھ دا تے ہائے سارے کرے اندر بیٹھے ہو بار بیٹھے ہو ماما بیٹھیاں دھیاں بیٹھیاں بار جیڑے کھلوتے ہو اگر میری آواز توڑے کانتے آئے تے ہائے واجب ہے ہائے نقرسو تو راتی نیندر ناسی کھا گئے بازار سجاد نو کھا گئے بازار سجاد نو آلے آئے سدکے جامان ایک میری اور آگ لے نا علی جاہ کھا گئے بازار سجاد نو تو وہی پردیس جاہے نا پردیس پردیس ہے جو اجڑ جائے لٹے آ جائے تے اوکھا سوکھا وطن تے والا وے تے انسانی معاشرے تے سجد آن دن برادری آن دی دوست آن دن محلے آن دن کول بند دن پچھ دن تو لٹے آ کی میں تو اجڑے آ کی میں تے آئے دوک کی میں لٹھا تے آئے دوک کی میں لٹھا تے آئے مصیبت کی میں لٹھی جلل جناب سجاد شام تو اجڑ کے مدینے بندے جناب سجاد کو لیا بندے آن پچھ دن ہے سجاد تے آئے ویلہ کی میں بھائیو ہے سجاد بیٹانسو جی کوشش کرنی ہے سجاد تے آئے دوک کی میں لٹھا ہیک دیڑ ایک بندہ ہے مومن آئے دورو تے مولا دے او پیر نپی بیٹھا جنا پیر آتے شام دے رہا ہوں وہاں تے ٹوٹ ٹوٹ کجل زخم اونا دے نشان موجودا پیر چوم کے اس ایک سوال کی تے جن سن کے جناب سجاد ترپن تو سن ترپن بنا سکے آئے ٹھڑا سا چبر ہے پیر چوم کیا دے ہائیں مولا توڑی بزارج کی میں نہیں بھی توڑی بزارج کی میں نہیں بھی اللہ مار اے بندہ جناب سجاد دے بزارج تو ہی واقف آئی اے بندہ بزار دے نجس محول تو ہی واقف آئی اے بندہ اُنہ بیبیاں دی ازمہ تو ہی واقف ہے جلی جناب سجاد دے نالن تا ہی پوچھ دے تو نہیں بزارج کی میں بھی سجاد ترپے فرمیدن علی اکبر دی شہادت میں تو پوچھ لے شہزاد قاسم دے ٹکڑے میں تو پوچھ لے عباس دا بن بازوان لانا میں تو پوچھ لے جیتا ہائے نہ کیتی زمیر پریشان ہو سی علی اصغر دا تیر میں تو پوچھ لے بابے دا بھجدے گھوڑے تو لانا میں تو پوچھ لے ستر قدمت بے کے پوپی دا ترپڑا میں تو پوچھ لے ستر قدمت کلو کہ میری چھوٹی بینجلی منتہ کی دیا منتہ میں تو پوچھ لے میں تو بازار نا پوچھ پوچھا کہ مولا میرا روان تے دل لے میرے دو آسو آسن تو آنے کل سنسا دو جملے ہیں میرے دو آسو آسن آسو میری نجات دا ذریعہ بڑھوے سے مولا فرماؤو نا کیمیں بازار ہیں جنبی میں پہلے تو اکھ دیکھا پھر گال کرسا جیڑا ہے شیعہ مجلس مطلب ہے یہ حال آسو نصیب نسویا گال ضرور سنیں وہ بندہ دے تو انہیں دادی لیاں ترٹیوں یا پس لیاں دا واسطہ دس سونا تو انہیں بازارے کیمیں بھی ترپن جناب سجال فرمائے در ایڑا بڑا واسطہ دیتے ہی مڑھکو گلد سے نا بازارے ایو جا موڑ آگیا جیتے میں بھوپی نب سے جان سکتا بھوپی مین نہ اسے جان سکتی دیوارہ دے رنگ بدل گئے سڑے لباس دے رنگ بدل گئے سڑے جو کوئی مسافر کی سروں پہ جان نہیں سکتا کوئی قیدی دوسرے قید اللہ توڑی دعویٰ کمول کرے اللہ نے دیسی طرح علم نال راستہ پرستہ رکھے اس بچے دل اللہ تلسینا علم نال منور کرے انہا مرحومین دلہ درجات بلند کرے اللہ توڑی یہ دعویٰ میں قبول کرے لا ایتے ہاتھ چاہو دو دعویٰ مانگو بس ان یہ فور اجازت چاہو اندر بیٹھے بار ہاتھ ستو سب بھی چاہو جیلے دور کھڑے ہو جیلے دور کھڑے ہو ہاتھ چاہو جلوں دعا مانگو شاء اللہ کسے پتر نال ماں قید نہ ہوئے سارے سمجھو تو سارے ماتم کرنا ہے شاء اللہ کسے پتر نال ماں قید نہ ہوئے دوئی دعا مانگتے ٹھکر لے شاء اللہ کسے بیرا نال بیٹھے قید نہ ہوئے ہو مارویں دے یو پتر جیلے دے پاس نال ماں قید ہوئے ہو مارویں دے یو بیرا جیلے دے پاس نال بھینڈ کڑیاں بھینڈ ہائیو آپ بے دین امام تیرا حسلہ ہائیو میرا سیدہ ساج دین امام تیرا حسلہ ہائیو میرا بیمارکر بلا امام تیرا حسلہ سنجیوے دیدھے بھپیاں کہی در کمیوے دیار ماما کہی در سامنے بے دیار چھوٹی بینٹ سجاد بیت حق بہیا وہاں میرے ہاں تلیہ سجمی ہو گئی ہے نہیں وہاں میرے کھلوان دی طاقت بھو گئی ہے وہاں میں اللہ دن آتے اجازت لائے دے میں بہرمہ سجادہ دیان واس نہیں رکھتا اپنیاں دعا مازے نجلے ہو انہاں دے باستے دعا زین نجلے ہو جو رومان آوے تینجے رونے جی میں جنازہ پہ اٹھتا ہو یہ دے بات جناب سجاد جتنے سال زندہ رہے پانی وے کھناتا روے نا کھانا وے کھنا سجادتا روے بچہ وے کھنا سجادتا روے وہاں دا دریا وے کھناتا روے جانوار زیبان دویا وے کھناتا روے اگر کہیں مستور دے سار دے چادر وے کھنا پہلے دعا منگیا چھالا نصیب رہی وہ روندے لوندے زمین دے بہویندے آئین تحکو وین کردے آئین نہ ہی جوڑ بازار تے زینب دار یا حسین سینے دے ترپو سینے دے سینے دے بے واس بازار جا گئی اگو شام دیا وصدیا اور دا گین اہو بھین باغی دی یک دوئی دروے کے آدھیان آج لے لو بدلے جانگ بدر اولادی علیدی آگئی لتی اہجائی بارس آئے پتران دی بازار دی بندے لفظ آگئی تان بازار سوڑی گلی پردے دار کہ دی صدقے جاہا نال نکے نکے بچے اتو لتی اہ پتران دی بارس کوئی سجے دوڑے کوئی خبے افرہ تفریے جنابے لیے سغر دی ماں جنابے سجو دے نیڑے لگی آئی ہاتھ تبی بیدے بدھے ہو یاین سر کے سجو دے موٹھے آدھے ایڈا دکھی وین کی دا شامی حال گئی تڑپ کیا دیئے آکھ کھول قرآن نمس آئے بھدہ سوڑا ماں اجڑی دی گالے جو پتران دی آئے برسات دی ویج گینی نکھڑ باوا دوں بڑی رنیے دیا دیے سجاد سگینہ علی لفدی یا حسین یا حسین یا حسین آخری جملہ اجازت ہول مچ گئی مداریچ علی دیا دیا سجاد ہول مچ گئی بیبیا دیئے آکھ کھول قرآن نمس آئے سوڑا ماں اجڑی دی گالے جو پتران دی برسات دی ویج گینی نکھڑ باوا دوں بڑی تڑپیے دیا دیے سجاد ماسومان نئی لفدی بازار دی بیڑ ویج جال ہے ہے مسلا ساڑی ہے وہ غیرت دا اٹھیاں بید بھین نسا مہارے آخری جملہ ہول مچ گئی بزار جملانا ہول مچ گئی علی دیا دیا بزار ج کتنے ویری دنہا ہول مچ گئی علی دیا دیا بزار بندے سارے ہی کوجے نہیں ہوندے ایک مومنہ دے کانتے آوازے ایک مولا علی دیا 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 دے بزار تڑپدی بزارے چاہیے مجمع ہٹیں گی بندیاں ہٹیں گی سینڈ دے پیرا دے رو رو گیا دیا صدقے ونیا بی بی مولا علی دی دی توے بی بی دیا میں سنیا علی دی دی میں آرہا تا دیا صدقے ونیا بی بی تیرے تڑھیر سارے بھی رو آئے دی رامانی کتا رہو تے بسارے اس کی میں بڑی رنیے تے آدھیے میرے موق گئی مان بھی رامان اے جدہ شعب غریب میرے موق گئی مان مالک مالک نا دے دوام قبول فرما جج آسو ترہ ترہ قبول کر مالک نا دنیا دے کسی نام نرو مالک اس مجلس تسوا چار دا مصمی توس جو ملے جناب امیر علماء جناب امیر محمد حاشمی توس فاتح چوٹی انا دے نام امیر سمار فرما انا دے نسل مالک اس طرح علم جاری ساری رکھ مولانا قازم علی صاحب دے درجات بلند فرما اے جتنے بیٹھے توڑے مرہومین در درجات بلند کرے اور توڑی خیل اللہ سالہ دی کسی اور خام دے گئی اے مولے دھی اجڑی با حجر دا گئی آدھی جدہ غازی جنیا گھوٹ سادات تے گربت چھا گئی تائی بین چادار کون این دی ملک آج شہار تے دے ویچ ایک جملہ ہور اجازت اے عورت آئی وسطی سین گئی اجڑ اجڑے سجڑ نو وسطہ ملے آدھا تے کوئی حکوم کار عورت بدار ہاتھ بان کے دی بی بی آنکھو دا پانی لیا سین دی پیوان نہیں دن دی عورت آدھی آنکھو دا کھانا لیا سد کے جا سین دی کھا ورن دی آنکھو دا چادر لیا آدھی مگ دی دان دیا سر دے کران دی آنکھو بی بی اللہ دی کچھ حکم دکار مار نویز سین دی نا پانی مگ دیا نا کھانا مگ دیا نا چادر مگ دیا اگر سان کر سک دی اگر عورت دی کیڑ بی بی دی کھڑا حسد آئے قاتل میرے اکبر نا میرے پودر دی سر گول کھڑا حسد گان دی لہ